امیر اللہ کو برین ٹیومر کی تشخیص ہونے کے بعد ڈیپورٹ کیا دیا ہے امیر اللہ آج صداروں نے چار بجی کراکشی ایرپورٹ پہنچے گا اس بارے میں بات کریں گے دو دیشتگردی کی برین ٹیومر کیا دیشتگردی گرفتار کر لے گئے ڈی پیو گجات کے مطابق دیشتگردوں کا تعلق کردم تحریکی طالبان پجاب سے ہے اور وہ کوہارٹ کے رہائشی ہیں دیشتگردوں سے اتیار اور ڈیڑھ لاکھ زیاد گولیاں براہت کی گئی دوسرے طرف لاہوال قرص کے مطابق ویعاری کے مختلف مدارس میں غیر قانونی مقیم قطعہ اس مجتبہ افراد کو گرفتار کیا دیا ہے اور سربرا بیجائے امران خان اور سپیکر قومی سمیہ آیت صادق میں شہید وسیع داخلہ پنزاب شجاہ خانزادہ کی ریاشقہ پر اہلے خان ستاست کی امران خان کہتے ہیں پہلی بار لگ رہا ہے کہ اب دیشتگردوں کو نیمی بخشا جائے گا کانہ آٹک کی تحقیقات کے لیے جی آئیٹ نے دھماکے میں زمین بوس عمارت کا جائزہ لیا تحقیقات کے دوران اس بات پڑے سے پاک کیا گیا کہ خودکش حملہ آور ایک تھا جو حجرے کے اندر ہی موجود تھا جی آئیٹ نے دھماکے کے زخمیوں اور دیگر افراد کی ویانات بھی کلم مند کیے دوسری جانب امران خان نے شجاہ خانزادہ کے اہلے خانہ سے تازید کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ شجاہ خانزادہ پر حملے سے شدید تکلیف ہوئی ہے پہلی بار لگ رہا ہے کہ اب دیشتگردوں کو نہیں بخشا جائے گا سپیکر عیاد صادق نے بھی شہیر وزیر داغلہ کے اہلے خانہ سے تازید کی عیاد صادق نے کہا کہ شجاہ خانزادہ جیسے قوم کے بہادر بیٹو کی قربانی سے ممارے بچے محفوظ رہتے ہیں عیاد صادق نے کہا کہ اٹھر داغلہ کے متاثرین کی امداد کی جائے گی لیکر پنجاب اسیملی رانہ محمد اقبال نے بھی شجاہ خانزادہ کے لوائے کی ان سے ملاقات ملکانی پر دہرے افسوس کا اظہار کیا سہی شکریہ خورم شرازہ پر از بار میں بھی جان دو بچوں سے بات فیلی کرنے والے چار ملزمان کو گرفتار کر لیا کیا ملزمان نے